موسیقی نمسکار دوستو اس وقت میں جہاں ہوں یہ مزفر نگر کاسیسولی گاؤں ہیں اور جہاں میں ہوں وہاں ایک پیچھے جوت جل رہی ہے یہ جوت یہ دیپ یہاں 1987 میں تب جلائی گئی تھی جب چودری مہن سنگھ ٹکیت یہاں سے شاملی میں کسانوں کے کاندولن کے لیے نکلے تھے بجلی کی بڑھی ہوئی قیمتوں کے خلاف 2011 میں ان کا ندھن ہو گیا لیکن 1987 سے اب تک وہ جوت لگاتار جل رہی ہے اس میں گھی دیا جاتا ہے اور ایسا پرابدھان ہے کہ کبھی وہ جوت بجھے نہیں یا اس کی روشنی کم نہ اور چودری مہن سنگھ ٹکیت نے جو جوت جلائی اور جو کسانوں کا آندولن کیا کسانوں کے آندولن کو جو دھار دی نیتر تو دیا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں مہن سنگھ ٹکیت کے بڑے بیٹے نریش ٹکیت جو کسان یونین کے مکھیا بھی ہیں بالیان خاپ کے چودری بھی ہیں اور خاص بات اور خاص دن آج یہ ہے کہ ساتھ میں جین چودری بھی یہاں آئے ہیں جو چودری چرن سنگھ کے پوتے ہیں چودری عجیت سنگھ کے بیٹے ہیں ابھی گٹ بندھن کے ایک ساجدار ہیں اور یوپی میں اور خاص طور سے پشمی یوپی میں گٹ بندھن کی رازنیتی گٹ بندھن کو جیت دلانے کی کوششوں کے تحت چناؤ پرچار کر رہے ہیں ریلیاں کر رہے ہیں اخلیش یادب کے ساتھ بیجے رت پر سوار ہو کر گھوم رہے ہیں آج اچانک جین چودری مہن سنگھ ٹکیت کے پشتینی گھر میں آیا ہے جوت جلانے کے لیے انہوں نے بھی اس میں گھی دیا ہے اور ساتھ میں نریش ٹکیت ہیں میں مجفر نگر میں تھا مجھے پتا چلا کہ جین چودری آج آشرباد لینے نویش ٹکیت سے آ رہے ہیں تو مجھے لگا یہاں ہونا چاہیے اور میں بھاگا بھاگا آیا تب ہی یہاں دونوں لوگ مل گئے سب سے پہلے آپ سے چودری صاحب کیا مان لیں کہ آپ نے آج جین چودری کو آشرباد دے دیا آشرباد تو ہے پہلے سے آشرباد ہے اس پریوار کو ایسی بات نے تیسری پی ڈی ہے چودری چنن سنگھ جی تھے چودری آجیت سنگھ جی اب چودری جین چودری جی سماج کی سیوہ کر رہے تو اچھی بات ہے بہت بدلاو ہے تو اس میں تو کوئی ہوا ہے نہیں بات چیت بہت ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے میڈیا کے مادیمت ہے لوگوں کو تو ملنا چلنا ہے تو کتنا بدلاو ہے بدلاو ہے لوگوں میں لوگ چاہ رہے بدلاو چاہ رہے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے آشرباد دیا ایک پکچر ابھی ہم نے بھی کلک کیا مادے پر ہاتھ رکھ کر آشرباد دیا اس آشرباد کا میں کیا مطلب نکالوں ساف ساف کیونکہ آج ہے چھے تاریخ اور پہلے دور میں یہاں چناؤ تو یہ آشرباد جیت کا آشرباد ہے چناؤں میں سمرتھن کا آشرباد ہے شب کامنا کا آشرباد ہے ایک تو بتاؤ یا آدمی اتنے اس میں بھی نئے سمجھے گا تو کس طرح تا سمجھے تیرہ میں انہیں کاندولن ساڑھے ساتھ سو کسان قریب ساڑھے ساتھ سو کسان سہید ہوگے کسانوں کی توہین کسانوں کی بیجتی تو اس میں کیا سمجھے جائے میں تو سوال چودری صاحب اس لئے کرتا ہوں کیونکہ آپ کے دروازے پر سنجیب بالیان بھی آ جاتے ہیں تو خبر پھیل جاتے ہیں سنجیب بالیان کو بھی آشرباد ہے اس سے پہلے آر ایل ڈی والے آتے ہیں لیکن آپ چناؤں گے ٹھیک چار دن پہلے آئے ہیں تو ان کو مانے جیتا کا آشرباد ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں نہیں سہید سمجھے تو کوئی دور آنی ہے بدلاؤ تو ہے پس ہمارت ہے کہا چودری صاحب ایسے راکیش ٹکیت اور نرش ٹکیت میں تھوڑا فرق ہے راکیش ٹکیت تھوڑا کھل کر بولتے نرش جی چونکہ بالیان خواب کے چودری ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ میری کو سیمائے بھی ہیں اب جیند آپ سے آپ اچانک آئے اور چودری صاحب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشرباد دیا اور خوابوں کی اہمیت ہے چودرہٹ کی اہمیت ہے بالیان خواب کے چودری ہیں سنجیب بالیان خود بالیان خواب کے ہیں اور چناؤں میں چار دن ہیں تو یہاں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے پہلے آپ بتائیں بیٹا تھوڑا سا ہٹ جاؤ گے کیا بچے کو تھوڑا سا خواب کا کوئی سوال نہیں کسان کے جوت میں آج گھی کیا ہوتی دی ہے اور یہ منو کامنا ہے پراتھنا ہے کہ یہ کسان کا تب یہ بنا رہے اور یہ لڑائی جاری رہے باقی یہاں جب بھی میں آتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے گھر پریوار میں پیڑی در پیڑی سمبند اور رشتے ہیں تو اس کا صرف رہنیتک ارث نکالنا بھی اوچھیت نہیں اور یہ جرور ایک سندیج جاتا ہے ایک بڑا سندیج جاتا ہے اور جیسا کسان آندولن ہوا جس طرح سے بچھڑ کر ہمارے کیڑر نے بھی یوگدان دیا اور کسان سنگٹھن تو آنے والے دنوں میں کوئی آندولن کوئی ساماجک شکتی نہیں بچے گی نہ کوئی آندولن ہو پائے تو لوگ تانترک ادھکاروں کے سمویدانیک ادھکاروں کے سندکشن کے لیے یہ چناؤں لڑا جا رہا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایسے چناؤں میں چھوٹی باتیں ویکتیگت مد بھید جاتی سمی کرنے سے اوپر اٹھ کے ہمیں ووٹ کرنا ہے اب ایک بات چکے جین چودری نے کہا کہ جب وہ تاریخ تھی اٹھائیس جنوری جب یوپی سرکار کی طرف سے ڈلی پولس کی طرف سے امیش شاہ کی طرف سے پوری تیاری تھی کہ اس آندولن کو کیسے سمیٹ دیا جائے دھوست کیا جائے کسانوں کا بوریا بستر سمیٹ کر وہاں سے روانہ کیا جائے میں بھی اس وقت تھا گازی پور بارڈر پر سیکرو پولس والے اور کچھ کسان کیونکہ بہت کسان در سے ایک شام پہلے وہاں سے پولس کے دباؤ میں وہاں سے ہٹے تھے لگتا تھا کب گرفتاری ہوگی راکش ٹکیت کی گرفتاری کا محول پورا بنا تھا تب ہی ان کے آسو نکلے کہا گیا کہ چودری عجت سنگھ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے جہنت کے پتا انہوں نے راکش ٹکیت کو فون کیا کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں پشمی اوپی سے کسانوں کا وہاں پہنچنا اور اس کے بعد اس آندولن کا پھر سے اٹھ کھڑا ہونا جس کے بارے میں کہا گیا کہ آندولن کی آخری شام ہو سکتی ہے میڈیا کے کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا تو یہ صحیح ہے چودری عجت سنگھ نے آپ کے پتا نے فون کیا تھا وہ کہانی تھوڑا سمجھ میں ہے ہم نے بہت سنی سنی باتیں سنی یہی بات ہے جیسے ہی ٹیلی ویژن میں راکیس جی کا انٹریویو آیا اور ہمارے لوگوں کا یہ کلچر رہا ہے ہمیشہ ایک دوسرے کا ہم لوگوں نے سیو کیا جب کوئی چنوٹی آتی ہے تو ہمیں گھٹا ہو جاتے اور ہم آپس میں رائے الگ ہو ویچارہ لوگوں بات ہم لوگ زیادہ آپس میں کر لیتے ہیں تو بھاروالا یہ سوچتا ہے کوئی کچھ مدبھید ہیں مدبھید نہیں ہیں اور جب کوئی بھاروالا ہم پہ وار کرے گا تو ہم پریوار کی طرح کام کریں تو اسی ناتے چوہی صاحب کی بھی بھاوکتہ تھی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ چودی آجی سنگھ جی کی شاید وہ انتیم کریا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس آندورن کو میں بل دوں اور کسانوں کے بیچ رہوں کسانوں کو طاقت دوں تو اب جہنت آپ اتنے دن سے گھوم رہے ہو لگاتا پشمی یوپی میں آپ نے رتیاترائے بھی کی اکھلیش یادب کے ساتھ بھی خود بھی آج بھی آپ تھانہ بھون شاملی علاقے میں تھے شاید جو مجھے جانکاری ہے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب پشمی یوپی میں اسٹھیتی کیا ہے اس کے بعد چودی صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا چونکہ اب چاری دن بچ گیا ہے آج یہاں میں نے اچھی پڑت کی دال کھائی ہے میٹھا گھڑ چکھا ہے اور نتیجے بھی کچھ ایسے ہی ہوں گے میٹھا ایک نیا سمیکرن ہم پیش کر رہے ہیں نیا نیتتو ایک نئی کیمیسٹری کو لے کر جنتہ کے بھی جا رہے ہیں سامنے والا جو ویروضی جو ستہ جس کو ملی ہے پانچ سال ستہ کے سوکھ انہوں نے لوگوں نے بھو گئے ہیں جنتہ کی سیوہ نہیں کر پائے آج جب ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے جمینی مددوں کی تو جو رٹے وے ان کے اتر ہیں وہ دے رہے ہیں وہ جنہ اور انگزیو اور پاکستان کے مددوں پہ یہاں ووٹ نہیں ہو اور گرمی شانت کرنا سب سے بڑا بھی یہ کہنا کہ مزفنگر اور شاملی جلا یہاں کی گرمی نکا گیا شملا بنا دوں گا تو یہاں تو ویسے ہی گرم مجاز اگر یہ لوگ گرم نہیں ہوتے تو دیش میں کوئی آندولن نہیں ہوتا کبھی یہ چھیتر کی گرمی ہی ہے کہ ابھی تیرہ مہینے کے آندولن کا کچھ حل نکل پایا کچھ سمادھان کم سے کم آندولن سماپت ہوا لوگ واپس اپنے گھر لوٹ پائے اس سے پہلی بھی جتنے جنہ آندولن دیش کے اتحاس میں ہوئے ہیں آزادی کے آندولن میں وہ یہ چھیتر کی گرمی تھی اور اس گرمی کو کوئی شانت کرنا چاہتا تو دیش دروہی تو وہ ہیں ہم نہیں ایک سوال چودری صاحب سے چودری صاحب بیان تو آپ نے بھی سنا ہوگا وہ گرمی والا کہ گرمی شانت کر دیں گے مزفر نگر میں شملا بنا دیں گے ہم تو ایسے بھی می جون میں اپریل میں شملا بنا دیتے ہیں تو وہ سن کر کیا لگا کہ آپ لوگوں کی گرمی شانت کرنے کے لیے یوگی آدیتنات کر رہے تھے یا دھمکا اور ڈھرا رہے تھے کیا کر رہے تھے جی ایک تو بتاؤ پر کرتی کے ساتھ میں چھیڑ چھار کرنا پڑیا تھوڑا یہ گرمی کے سامنے گرمی ہو اور جاڑے کے سامنے میں جاڑا ہو تو مکھے منتری جی ٹھیک ہے ایک جمعیدار ہے جمعیدار کے پڑ پہ تو ایک چونوتی ہے بھائی مجھے فرنگر کو کہہ رہنے کو اٹھنڈ بٹھا دیں تو اس طرح کی بات اچھے نہیں لگتی اس کی آلوچ نہ ہو مکھے منتری جو کوئی ایسی سب سو بن دیتے آگ گئی اس طرح کا دیان رکھے تو اس طرح کی چونوتی نہ دیں سب ہی طرح کے آدمی ہے اب یہ بتائیے کہ چوناؤں میں اب چار دن ہے کیا آپ لوگوں کی طرف سے چودریوں کی طرف سے یا آپ لوگوں کی طرف سے چونکہ سماج کے آپ گنڈیمان ہیں دو چار منٹ میں فری کر رہا ہوں جائن جی کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اپیل بھی جائے گی کوئی اپیل ہوگی جنتہ کو کہ آپ ان کو جتائیے نہیں ایک تو بتاؤ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارے پر پرتی بند ہیں کچھ ہم اس سے باتی نہیں بول سکتے تو اس بات کا توڑن تا جائے ہم اپنے موہ سے کیا کہے دو آجار چودہ دو آجار سترہ دو آجار انیس ہم نے باجپا کو سمرتن دیا اور ہمیں اچھا نہیں لگا وہ جو سمرتن دیا ہم نے تین دفع سرکار بنوائی دو بار کیندری سرکار بنی ایک بار اتر پردیش کی تو ہمیں اچھا نہیں لگا اس میں جنتہ بھی بدلاؤ چاہ رہی کہ اس سرکار میں باجپا سرکار میں ایک گمنڈ کی بو آ رہی جو لوگوں کو نئی پسند ہے تو اس میں جنتہ ہی بدلاؤ چاہ رہی تو ہم کیا کریں تو جیسے آپ نے بہت سافگوئی سے کہا کہ تین بار آپ نے بھاجپا کو ووٹ دیا بھاجپا کی سرکار بنائی بھاجپا کو سپورٹ کیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے سافگوئی سے آپ کہہ رہے ہیں کس بار آپ جنت چودری اور گٹ بندن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی سرکار بنائیں یہ تو جنتہ کی ہو رہی بات جنتہ کی پوکار ہو رہی ہم ہی کیا اس میں پیچھے اٹھیں گے جو کچھ بھی بات ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چناؤ آرے تین دن بیچ میں ہے چناؤ آرے تو اس میں جو یہ بے ایمانہ نہ کرے تو گٹ بندن کو کوئی نہیں روک سکتا اگر یہ کوئی بے ایمان نہ کرے کسی قسم کی ہوا کرے جو انہیں پرموگی چناؤں میں جیلا پنچات چناؤں میں اس طرح کی وہ کری تو اس طرح کی تو کچھ نہیں بات ہے سرکار ہیں ان کی کچھ بھی ہے سب کچھ ان کے پاس میں پر جنتہ کا جو من ہے بھارتے جنتہ پارٹی کے خلاف ہے اب ایک آخری سوال اس کے بعد دو سوال ان سے لوں گا کہ جین چودری اور اکلیش عادب کی اگر سرکار بنتی ہے نتیجے دس مارچ کو آئیں گے تو کیا امید کرتے ہیں ان سے جو امید آپ کی بی جے پی سے پوری نہیں ہوئی نہیں ان دونوں پریوار انہیں ہمیسا کسانوں کی بات کئی کسانوں کی حق کی بات کئی کوئی گننا کی بات ہو بی جلے کی بات ہو مولائم سنگھ جی رہے پہلا مکھے منتری اچھی بات رہے ان کی ساتھ میں بھی کوئی ایسی بات نے کوئی بگاڑنے رہا اور چودریہ جیت سنگھ کے ساتھ میں بھی جو کچھ بھی انہوں نے بڑی اچھے کام کرے کئی مللو کے بات ہے اس میں کری جو کچھ انہوں کے بس کی تھی انہوں نے پورا کام کریا تو ہم تو یہی کہے اپنا یہ بھی جنتہ کی جو باونہ ہے انہوں نے ٹھیس نہ پہنچائے جائے اور اپنا ٹھیک کام کرے جنتہ انہوں کی ساتھ ہے یہ بدلہ اچاری جنتہ تو چودریہ جین سنگھ تو مان لے کہ چودریہ صاحب کا تو آشرباد مل گیا پہلے ہی ملا ہوا ہے پہلے ہی ملا ہوا ہے پیچھے مہن سنگھ ٹکیت کی تصویر ہے اپنے سیوگی سے کہوں گا چونکہ کسان آندولن میں بلکہ دیش میں کسانی کے آندولن میں جو ان کا یوگدان ہے کسانوں کے آندولن کا اتحاس صدیوں بعد بھی لکھا جائے گا تو مہن سنگھ ٹکیت کا اتحاس اور دوسرا اتحاس جو بارہ مہینے سے زیادہ وقت تک دلی کی سیماوں پر کسان بیٹھے اور اس سرکار کو جھکایا جو بہت اہنکاری سرکار ہے جسے گرور تھا کہ کسان لوٹ جائیں گے یہ موالی ہیں گنڈے ہیں پاکستانی ہیں خلستانی ہیں لیکن ہم کانون واپس نہیں لیں گے لیکن کانون بھی واپس ہوئے اور کسان جسن کے ساتھ واپس لوٹے چودری چرن سے ہاں بہت پہلے کی تصویر ہے چودری صاحب کی چودری چرن سنگھ کی تصویر بگل میں وہ تصویر آپ کو آئیڈیا ہے کب کی ہوگی بہت تھوڑے ینگ مطلب 50's کی تصویر 50's کی لگ رہے ہیں 1950's کی تو بہت ینگ ڈیز کی تصویر ہے اور یہ ان پریواروں کا ایک رشتہ رہا ہے اور پیڑھیوں کا رشتہ رہا ہے اسی رشتے کے تحت جہنت یہاں آئے ہیں تو یہاں چرن سنگھ بھی آئے ہوں گے اپنے سمیے میں چودری عجید سنگھ بھی آئے ہیں دس بار آئے چودری چرن سنگھ اور عجید سنگھ بھی لگاتا ہے تو چودری چرن سنگھ دس بار کئی بار عجید سنگھ آپ کتنی بار آئے ہو یاد نہیں کئی بار آئے ہو کئی بار آئے ہو پانچھے بار آئے ہو پانچھے بار آئے ہو لیکن آج آپ کا آنا زیادہ معنی رکھتا ہے کیونکہ چناؤ چار دن بعد ہے نہیں میں چناؤ کے چار دن بعد بھی آ سکتا ہوں نہیں اس کے چار دن بعد پھر چناؤ ہے نہیں جب یوپی کے پورے چناؤ ختم ہوں گے تو ہمارے آپ یہی ملیں گے اب ایک جہنت آخری سوال چکے آپ کو کیمپین میں بہت جگہ جانا ہے کہ جو کسانوں کا اندولن چلا اور اس اندولن کو مدد کرنے میں اور راکش ٹکیت کے ان آسووں کے بعد جو چودری عجید سنگھ کا سمرتھن ملا جس سے اس اندولن میں ہزاروں کسانوں کی اور آمد ہوئی وہاں آج اب اتنے دن سے کیمپین کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسانوں کا بڑے پیمانے پر جس میں ہر برادری کے کسان آپ کو جاٹ نیتا کر دیا جاتا ہے اس کو جاٹ لینڈ کر دیا جاتا ہے انہیں بھی جاٹ سے ہی جوڑا جاتا ہے لیکن جاہر ہے جب تک باقی برادرییاں نہیں آئے گی تب تک کچھ سیٹوں پر پچیس سیٹوں پر فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن پورے پشمیوپی کی سواسا سیٹ پر بہت نہیں ہوگی تو وہ آپ کو کتنا فرق دکھ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں دائرہ بڑھانے کی ضرورت ہے کسان کو طاقت دینے کی ضرورت ہے اور یہ جو چناف تیہ کرے گا کسان ورادنیتی کی بھوشی اور مجھے لگ رہا ہے مجھے پوری امید ہے جس طرح سے آگرہ سے لے کر مضفنگر تک اور بلند شہر تمام جنپدوں میں گیا ہوں اس طرح کا اتصال میں نے دیکھا نہیں اور وہی یوگا جو کود کود کر بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں تھا آج وہ ہمارے کافلے کے ساتھ دوڑ دوڑ کے چل رہا ہے چلی بہت شکریہ اور ایک تصویر صرف میں پیچھے کی دکھا دوں گا یہ جو جل رہی ہے پیچھے جس کی تصویر ہمارے کیمرہ پرسن آپ کو دکھائیں گے جو انیس سو ستاسی سے جل رہی ہے اگر دیکھیں تیرہ سال ادھر اور اکیس سال ادھر مطلب اکیس اکتیس چوتیس سال سے وہ جو جل رہی ہے فلال اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی پش میں اپی کے کسی اور علاقے سے نمسکر